امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعما ولہ شکر علی ما الہما والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم واشرفہم حبیبہی وخیرتہی من خلقہ وحافظہ سرہی بلغے رسالات اب القاسمی محمد اللہم صلی علی محمد وعنی محمد وعجی الفرج وحل بیتہی تیبین التاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الاردین صاحب العصر والزمان خلیفت الرحمن امام الانس والجان الَّذِي بِيُمْنِهِ رُزَقَ الْوَرْعَا وَبِهِ اَطَابَتَتِ الْعَرْدُ وَالسَّمَا اللَّهُمْ عَجِّ الْفَرَجِهُ الشَّرِیفُ مِلَادِ امامِ حَادِی علیہ الصلاة والسلام ہے بہترین توفہ ہمیں مل سکتا ہے تو ظہور کی شکل میں مل جائے راہِ ظہور شہادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیکا لحجت ابن الحسان صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حادہ ساہا وفی کل ساہا ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعید حتی تسکنہو اردکا توعا و تمتعہو فیہا تبیلا و پھر قرآن دعا ربنا لَا تُعَخِذْنَا إِنَّ سِينَا وَاخْتَعَنَا ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحَمِّلْ لَا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ وَافُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اما بعد وقت قال اللہ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَا وَيَخْتَارِ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَا اَمَّا يُشْرِكُمْ عزیزان اگرامی برعوایت ميلاد امام حادی کی شب ہے اللہ انشاءاللہ روز ہے وہ ہمارے ہاں مشرق میں شبی بلادت ہے ہندو پاک میں جس کی مبارک بات ہم اس سبب اتصال بین ارض و سما امام زبانہ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں گے پھر اس کے بعد ان کی ڈیپیوٹیز دنیا بھر میں جو سیلف لسلی دین مبین کی خدمات انجام دے رہا ہے ان کی خدمات میں مراجعہ رہبر معظم اور آپ تمام مومن مومنات کے لئے تمام مسلمین کے لئے انشاءاللہ مبارک امام حادی علیہ السلام کے سلسلے میں کہنے سے پہلے چند باتیں مقدمتن خسن جو لو اس مکتب سے مکتب اہلِ بائی سے آشنا نہیں ہے ان کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں یعنی جو شیعہ نہیں ہیں to be blend ان کے لئے کہ ہم لوگ امامت کو جزوے اصول دین مانتے ہیں یعنی جس طرح سے توہید اجزائے اصول دین میں سے ہیں بلکہ فونڈیشن ہے اللہ پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اور اللہ کے صفات پر پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات کے ساتھ اللہ کے عدالت پر یہ ہمارا عقیدہ ہیں کہ اللہ عادل ہے جس طرح سے نبوت اور قیامت تمام مسلمانوں کے عقائد میں سے موجود ہے لیکن مکتب شیعہ مکتب اہل بیت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ on top of that ہمارے پاس دو چیزیں اصول دین میں ہیں جو بعض نے اس کو اصول مذہب کہا ہے اٹرمنان جو کچھ کر لے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اجزاء ہیں ہم قرآن سے اور صیرت نبوی سے صلی اللہ علیہ 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 دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے عقیدہ امامت نہ صرف امامت کو ہم نبوت و رسالت و خاتمیت کے عقائد میں سے ایک سمجھتے ہیں بلکہ امامت کو ہم امام کو ہم معصوم بھی سمجھتے ہیں اور چونکہ یہ اہدہ الہی ہے اسی لئے اس میں قید ایج کی نہیں ہے انشاءاللہ امام جواد کی ولادت کی دن ہم کوشش کریں گے چند باتیں ارس کرنے کی آپ جانتے ہیں کہ تین پیغمبروں کو اللہ نے بچپنے ہی میں نبوت انعیت فرمائے قرآن ہے ان میں سے حضرت عیسیٰ ہیں حضرت یحییٰ ہیں حضرت سلیم حضرت عیسیٰ نے جھولے ہی سے اعلان کر دیا انی عبداللہ وآتانی الكتاب وجعلان نبی بارہ اماموں میں سے ہمارے پاس تین امام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے ہی میں امام اتناہ ہو چونکہ امام اہدہ الہی ہے اسی لئے امام ایج کا محتاج نہیں ہے چنانچہ تاریخ میں امتحان لینے والوں نے امتحان لیا سوالات پوچھے آپ کو گزشتہ شہادت کی دن میں نے شہد اشارہ کیا تھا متعصب ترین ٹیچر کو رکھا گیا امام حادی علیہ السلام ہمارے ہاتھ تین امام ایسے ہیں جن کو امام بچپنے میں ملی ہے امام جواد امام حادی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف اور بنی عباس کیلئے ان کا ایک ایک بچہ چیلنج تھا اسی لئے ساروائلنس میں تھے بچپنے سے مدینے میں رہا کرتے تھے بیس اکیس سال تک آپ کی سین مبارک اور چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے یہ جاسوس اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیں ہم انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ جنیدی نام کا متعصف تری مناسبی اسے ہم لوگ مکتب اہل باہد والے مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ان کے پاس کھانا پینا سب کچھ بلکل مسلمان جو بان قال لا الہ محمد رسول اللہ فہو مسلم لیکن ہم ناسبی کو مسلمان نہیں سمجھتے ناسبی کون ہیں ناسبی وہ ہے جو اہل بیت علیہ صلی اللہ سلام کو ناسب نہیں مانتا بلکہ ان کے خلاف بگ بگ کرتا پاکستان میں حالیہ فسادات میں یزیز زندہ بات کی جو نعرے لگائے گئے غلط موقع پہ جب سارے مسلمان کا اتحاد دانہ جلوس تھا اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد علماء نے سنیش یا صبح نے اس بات کو کھلا اعلان کیا کہ پاکستان میں کوئی یزیدی نہیں ہے سب حسینی ہیں بہت ہی خوبصورت چیز ہے ممکن ہے کہ امامت کا عقیدہ نہ رکھے ہوں لیکن عقیدت ہے اہل بائد سے یہ مسلمان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو یزیدی ہیں جو ناصبی ہیں جو تربیت یافتہ اس سسٹم کے ہیں جو مغرب نے انسٹل کیا ہے اور آپ لوگ اس پہ بہت زیادہ غور کریں اس آیت کی تلاوت کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کی ہے سورة قصص اٹھائیس سورہ ہے اور اس کی سکسٹی ایت آیت ہے ورب کا یخلق ما یشا و یختار ما کانا لهم الخیر تخلیق اور اختیار یہ اللہ کی حق میں کرییشن میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا لا شریک ہے خالق ہے وہ جو چاہتا پیدا کرتا جو پیدا کرتا وہ آتم پیدا کرتا اکمل پیدا کرتا اس لئے کہ خود کامل ہے وہ پلاننگ کے ذریعے سے نہیں وہ خود علم ہے و رب کا یخلق ما یشا اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا سورہ خصص 28 سورہ آیت 68 ہے اس آیت کے ہر آیت ستارے کی طرح چمک رہی ہے لیکن بعض آیتیں ایسی بارز ہیں جسے چمکتے ستارے ہیں بہت زیادہ ان میں چمک ہے اسی طرح قرآن کے بعض آیتیں ہیں جو بالکل واضح روشنی دے دی ہیں ان میں سے یہ آیت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا کریئیشن میں اختیار اس کہا بلکہ قرآن مجید نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہ صرف کریئیشن اس کے ہاتھ میں ہے بلکہ بہت ہی اچھی طرح سے یا ایوہ ناظ دور بمثل فستمی اللہ اے انسانوں اللہ مثال دے رہا ہے اس کو غور سے سنو جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں وہ مکھی کو بگ کو نہیں پیدا کر سکتا چھوٹی سی مکھی اچھا اس سے آگے کی بات آج ٹیکنولوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے گیجیٹ یہ نانو ٹیکنولوجی بہت باریک چپ میں اس میں ملین سا انفارمیشن رکھی ہے بہت ترقی کر گئے ہیں اللہ چیلنج پیش کر رہا سورہ حج کی سوئنٹی تری آیت ہے تونٹی سیکنڈ سورہ آیہ نمبر سوئنٹی تری تم اللہ سیڈ کا دوسرے کو پکارتے ہو دوسرے جو ہیں وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے بنا نہیں سکتے سب مل جائیں سب مل کر پورے سائنٹیس مل جائیں بنانا چاہا نہیں نہیں بنا سکتے اچھا مثلا بگ مکھی کے پر یا کوئی ایک چیز اس کی نکل جائے پھر اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے یہ خوبصورت آیت یہ دعوے دار بھی ضعیف ہے اور جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ضعیف ہے اللہ سے ہٹ کر سب کے پاس ضعف ہے یعنی سائنٹیفک طور پر یا ایک پاور کے حساب سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو تخلیق میں اللہ نے یہ کہہ دیا کوئی کریئٹر نہیں بن سکت اسی طرح سے چننے میں انی جعلون فیل آرد خلیفہ ماہ زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں جاؤ سب لوگ نیچے جاؤ زمین پہ چلے جاؤ میری طرف سے ہدایت آئے ہادی میرا ہوگا یہ میرا مختار ہے یہ میرا اختیار ہے تم چنلو وہ گڑبر کرنے والا ہوگا ہڑپ کرنے والا ہوگا وہ اپنے رنگ اور نسل کی طرف مائل ہوگا جو ہمارا ہوگا وہ انسانوں کا ہوگا ہمارے ہاتھ میں ہدایت ہے ہمارے ہاتھ میں دنیا بھی یا آخرت میں آخرت بھی تو اللہ جس کو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے مائل ہوگا مائل ہوگا چننے کی چننے کی قید اللہ نے چن لیا بس چن لیا جنائدی کو جو متاسب ترین انسان تھا ناصبی تھا بنی عباس کے قارندوں نے لگا دیا امام حادی کی تربیت کیلئے چونکہ جانتے ہیں نہیں سب کی بچوں کی طرح اس کو بھی پڑھائی ہے قرآن پڑھائی ہے اس کو جیسے کی طریقہ دین کی باتیں بڑھائی ہے کچھ مدد بعد حاکی میں مدینہ نے پوچھا کیسا ہے وہ بچہ جنائدی نے کہا کہ وہ بچہ نہیں ہے وہ بڑے بڑے ان کا بڑا ہے حاکی مدینہ نے پوچھا یہ کیا بات کہہ رہا ہوں میں تیاری کر کے جاتا ہوں اس سے کوئی سوال کروں وہ ایسا جواب دیتا ہے کہ میرا مو بند ہو جاتا قرآن کی تلاوت کے لئے بڑے سے بڑے سورے کو میں کہتا ہوں وہ بڑے سے بڑا سورہ پڑھتا ہے اور وہ بھی اس طرح سے پڑھتا ہے کہ میں تجوید کے تمام اصول ختم ہو جاتا ہے اس کے سامنے وہ باعدب تجوید بیٹی رہتی ہے اور ایسی لہنے داؤد پڑھتا ہے کہ میں بھی مد ہوش جاتا ہوں ایک دس سال کا بچہ ہے اور سوال جو کرتا ہوں میں پڑھنا آنے کیلئے جاتا ہوں لیکن وہ مجھے پڑھاتا ہے تاریخ ہسٹری نے ڈیکارٹ کیا ان چیز ہوں کو ایسے ہم نے ایسے مان لیا خوصا ہم لوگ ایسے ہی مانتے نہیں مکتب اہل بیت کے خصوصیت اقلی ہے ہم لوگ ریزننگ کو سامنے رکھتے مولا علی کو اقلی دلائل پر مانا ہے امام حسن کو اقلی دلائل پر مانا چنانچہ امام جواد علیہ سلام کے لیے جب مولا امام رضا کے چاہنے والوں نے پوچھا مولا آپ کے بات کون ہے مولا نے بچے کی طرف اشارہ کیا دنگ رہے گئے مولا نے کہتا عجب کیوں کرتے ہو اینی عبداللہ آتانی القتاب قرآن کی آیت پڑھتے ہو حکمن آتانا حکمن کہنا سبی حضرت یحییٰ کے لیے کہ وہ بچپنے میں اس کو ہم نے حکم دیا اس کو نبوت دی قرآن کی آیتیں ہیں تو معلوم عہد الہی عیج کا قیدی نہیں ہے لوگوں نے ٹیسٹ کیا سوالات اور جوابات کو بدرج اتم مطمئن کرنے والے اور لوجیکل منطقی عقلی تو یہ مقدمے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں امام حادی علیہ السلام کو کسی بھی شخص کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے لگیسی کیا ہے دیکھی جاتی ہے what he has left behind تو امام حادی علیہ السلام کی لگیسی کیا ہے کسی کو دیکھنا ہے کسی بھی انسان کو اس کے نالج کو دیکھتے ہیں اس کے بکس کو دیکھتے ہیں اس کے تحریر کو دیکھتے ہیں امام حادی علیہ السلام نے دو چیزیں جو انعیت فرمائی ہیں پیسے پوری زندگی بیالی سال he was born in 212 ہجرہ مدینے کی آوٹسکرد میں اور شہادت 54 تقلی 42 years کی جوانی کے سن میں امام جواد only 25 years کے سن میں شہید زہر دیا گیا جبکہ آپ کا سن آٹھ سال کا تھا امام حادی کا سن آٹھ سال کا تھا بیس اکیس سال مدینے کے بعد لائے ہیں مولا کو محل اسکر میں یعنی آج پاکستان میں لفظ اسکری استعمال ہے ملٹری چاہونیوں کو اسکری بلکل کہتے ہیں ایریاز ہیں اسکری ایریاز سامرہ میں اسکری ایریاز میں رکھا گیا under the supervision of most brutal system متوکل اور اس زمانے میں جب زیارت نصف زیارت زیارت ممنوع نہیں جا سکتے زیارت جانا ہے تو پہلے ٹیکس اس کے بعد ہاتھ کٹی ہے اس کے بعد دو جائی ایک مری لیکن کسی نے چھوڑا نہیں زیارت ہوگے ان زیارت کی بھی فلسفے کو سمجھے انسان کہ دشمن کے لئے threat ہے زیارت تو ایسی زیارت پڑھنی چاہیے دشمن اس کو threat سمجھے اس زمانے میں جبکہ زیارت پہ پابندی تھی امام نے دو زیارت انعیت فرمائی ایک زیارت جامع کبیرہ دوسرے زیارت غدیریہ انہیں غدیر میں جو زیارت پڑی جاتی ہے اور میں اومن یہ بات جملہ کہتا ہوں شہرہ اگر سن رہے ہیں سکالرز خطبہ ممبر پہ جانے والے سب سے گزاری یہ دو زیارتوں کے بعد ہمیں لفاظی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھوز دلائل کے ساتھ فضائل ہیں یہ دونوں زیارت یہ قصیدے ہیں اہل بیت علیہ صلی اللہ وآلہ اور علوم کا سمندر ہے اس میں ہر ایک ٹیچنگ موجود ہے توحید عدالت نبوبت امامت قیامت آداب زندگی آپ جو مانگئے اس میں موجود ہے اسی لئے زیارت کو جانے سے پہلے زیارت کو سمجھ کے جائے انسان میں نے عرفان زیارت کے عنوان سے دس مجلس ہیں شریکت الحسین میں تین سال پہلے چار سال پہلے پڑھی ہیں آن لائن موجود ہیں دیکھ لی جس من منزارنا عارفا بحقنا وجبت لہو الجنہ جو ہماری زیارت کرے مگر زیارت شرط کیا ہے عارف عارف عالم نہیں عارف دیپ انڈیپ میسٹیکل نالج رکھتا ہو اس کے لئے جنت واجب ہے بہت بڑی چیز ہے زیارت تو زیارت جام کبیرہ جیسے حمسان دعا جوشن کبیر حمسان کہتے ہیں اسے سنانمس سنانم جس کو کہتے ہیں اگر مطالب جوشن کبیر کی بلندی کو سمجھنا ہے تو ہم کو نحج البلاغہ دیکھنا ہوگا رسالت الحقوق دیکھنا ہوگا امام سجاد کی زیارت دیکھنی ہوگی امام سجاد کی دعائیں 54 دعائیں امام معصمین کی دعائیں دیکھنی ہوگی اسی لیول کی نہ صرف لیٹریسی ہے بلکہ علوم نالج دعائیں جوشن کبیر خسن ہمارے برادران اہل سنت کو یہ ہم لوگوں نے کوتائی کی کر رہے ہیں کب ہم لوگ بیدار ہوں صرف اہل بیت کی دعائیں دی جیسے آج کل کوویٹ کی بلا ہے پھائلی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہے بلائے ہیں چھٹویں صحیف کاملہ میں جب کبھی بلائے نازل ہوتی تھی امام کیا دعا پڑتے تھے اس کو ٹرانسلیشن اچھے خوبصور ٹرانسلیشن بھی موجود ہیں انگلیش اپنے پوڑوسیوں کو دیجئے حتی بے دین کو دیجئے ابلاغ تو کیجئے ابلاغ کریں گے ممکن ہے کہ کہ ہم ہم لوگ تو خوصا تبلیغ کے مسئل میں شیعہ زیرو سیفر ہم نہیں چاہتے کسی کوئی جنت بھر جائے بلانا نہیں ہے یہ ہماری فکر فکری کوتا ہی ہے اہل بیس لگاؤ کے معنی علمی سائنٹیفک لگاؤ ہے ہمارا گلٹی کانشنس نہیں ہے جیسے دوسرے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں کسی سے دوستی کرتے ہیں کسی کو لیڈر مانتے ہیں وہ عطاتے بھی نہیں ہیں بہت سے جو کنفائن چاروں دیواروں کے اندر وہ اپنے پورے مراسم کا ادا کرتے ہیں کسی کو آنے نہیں دیتے کتنے ایسے مزائے ہمارے پاس اوپن ہر ایک کریش کورس ہے توحید کا بہت اچھے درست سمجھ گیا مونو تیزم کا کریش کورس ہے جوشن کبیر سمجھ رہے ہیں آپ اگر کسی کو توحید سمجھ نہیں ہو قرآن میں کتنے نام ہیں اللہ کے اللہ کے اسماء حسناء ہیں پکار نہ ہو تو انہی نام سے پکار ہو قرآن نے منشن کی 99 names of اللہ بہترین بچے جوان بچے لوگ اس کی تجوید و قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں خوبصورت ہے صرف سننے میں خوبصورت اور اس کی گہرائی میں جانا تو ظاہر سے بات ورحیم ہے رحمان ہے ستار ہے غفار ہے کریم ہے جببار 99 سفار 99 سے مولا لی کا قول ہے کہ رسول اللہ الف باب فتح اللہ لی الف الف باب رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے مجھے ایک ہزار باب علم سکھا ہے اللہ نے ہر باب سے ہزار ہزار باب کھول دی یہ غرانہ یہ ہے جو علم کو باب وں سے کھول دیتا ننو صفات امام سجاد علیہ صلی اللہ سلام اور یہ بھی بتا دو جو لوگ سن رہے ہیں دعا جوشن کبیر امام سجاد کی دی دعا ہے لیکن اس میں باغ دا لکھا ہوا کہ یہ میرے بابا دادا یہاں تک رسول اکرم رسول اکرم کس سے حضرت جبرائیل سے جبرائیل لہو کلم سے اللہ کی عطا کی وی تم علم اس گھر آنے سے ملی اور گویا یوں کہہ لیجئے کہ نینینہ کو دس سے ضرب دیں گے تو ایک ہزار نام ہیں اللہ کے قسم دعا جوشن کبیر میں اور اس لئے بہت ہی پورفل دعا شبہ قدر میں پڑھتے آپ کہ نہ صرف شبہ میں سنٹرل افریقہ گیا تھا وہاں پر خدا سلامت رکھیں انشاءاللہ مولانا زاہر صاحب اور روزانہ دس دس اس میں سے زہرہ نماز کے بعد بہترین طریقہ ہماری مسجدوں میں ہماری مام بارگاہ میں جہاں نماز جماعت ہوتی ہے پڑھیں دس دس اور بلائیں تمام برادران اہل سنت کو جو بھی دوسرے لوگ ہیں انسانوں کو بلائیں سنوائیں انہوں کو دیں اللہ کا نام لے رہے ہیں دعا اکمائل میں توحید جیسی ہے کوئی اور توحید بتا دیں اسے ٹکر کی کوئی توحید کوئی دعا بتا دیں کسی کے پاس جوشن قبیر جواب نہیں اور اس کے ذریعے سے سنٹرل اتنا امپیکٹ ہے اسی لئے ہمارا پیغمبروں کا کام کیا تھا ہمارا کام کیا ہے ہدایت کرنے اللہ کا انہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت شدہ ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہدایت کس کی طرف سے ہدایت اللہ کی طرف سے انبیاء کا کام کی بلا اچھے ڈھنگ سے بلانا ہمارا کام ویزڈم و بہترین زمانہ ہے کوویڈ نیٹین نے ہر ایک کے ذہنوں کو جو ہے اپنے گریبان اپنے گریفت میں لے لیا ہے جو بیٹھتا یہی بات کرتا ہے اس زمانے میں یہ چھٹویں دعا دعا نمبر سکس بیوٹیفل ریمیڈی ہے دیجئے سب کو پرنٹ دو سکن ہر ایک گھر میں پرنٹ رہے پرنٹ پرابلم نہیں پڑوسی کو دیجئے کچھ بھی نہیں رو مائی لارڈ مائی لارڈ مائی لارڈ ریموف ڈیس برڈن مائی اگر وہ پوچھے ہے کیا یہ کہاں سے ملی پھر اس کے بعد بات ہوگی ممکن ہے کہ روشنی مل جب ممکن ہے کسی ہدایت ہو جائے تو دعا جوشن کبیر ایک ٹوٹل کریش کورس ہے کہے کے لیے توحید کے لیے ہزار اللہ کے نام اب دیکھنے والا کس کھرکی سے دیکھ رہا ہے کس زاویے سے دیکھ رہا ہے کوئی رحمان و رحم کو دیکھ رہا ہے کوئی ستار العیوب کو دیکھ رہا ہے غافر کہ رہا غفر زنوب کہ رہا ہے میں کوئی اور انسان اپنی جو وجود کی جو قیفیت ہے اس وقت اس لحاظ سے اس کو دیکھتا ہے ٹھیک اسی طرح سے زیارت جامع کبیرہ امام حادی علیہ السلام کی اس میں بھی کئی وینڈوز ہیں کئی کھڑکیاں ہیں کئی زاویے ہیں اس زاویوں سے دیکھئے تو تپا تک چلے گا یہ دعا ہے یہ زیارت جامع کبیرہ کیا ہے وہ زاویہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا دیکھیں چونیے کیا ہے میں آپ کو میں بتاتا ہوں ہم لوگ جو ہیں معصومین علیہ السلام کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں غلط نہیں ہے بہترین ہے دیکھ سکتے ہیں کس زاویے سے دیکھتے ہیں عمومان ہماری پکار جو ہے ہماری نیٹس پار ہے جاب چلے گئی مولا مجھے جاب چاہیے بچوں کی شادی نہیں ہوئی مولا میرے بچے امام رضا علیہ السلام بیٹا چاہیے اولاد چاہیے بہترین ہے بہترین ہے قرآن بھی کہتا ہے وسیلے کی راستے سے آو اور قرآن بھی کہتا ہے اہدنا سرات المستقین کے بعد سرات اللہ دینا نعمتہ علیہ کچھ لوگ ہیں جو اس پیت پر اپنے فٹسٹیپس کو چھوڑ گیا ہیں اس راستے پر جاؤ ہم لوگ ہیں معصومین علیہ السلام کا ہمارا دیکھنے کا ڈھنگ ہماری نیٹس کا ہے ناثنگ رانگ نیٹ کوئی دیکھتا ہے کہ گناہگار ہیں فاستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول وستغفر جی بہت خوبصورت آیت یاد آئیے میں نکال دیتا ہوں سکسٹی ایٹ سورہ نزا کی سکسٹی ایٹ آیت ہے اور انشاءاللہ اللہم صلی علیہ محمد سورہ نزا کی سکسٹی ایٹ سورہ نزا کی سکسٹی ایٹ وما ارسلنا من رسول ہم نے جو رسول کو بھیجا ہے وہ اللہ کی اجازت سے اطاعت پروردگار کے لئے بلاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ اگر رسول اللہ کے پاس کوئی آئے اور یہ کرے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں آپ اللہ کی بارگام برخہ بخشا دیجئے سورہ نساء کی سکسٹی فور آیت تو قرآن قیرہ کہ اگر تمہارے پاس آئیں اور اللہ اور اللہ کا رسول بخش ان کے لئے استغفار کرے اللہ بخش دے گا اللہ تواب تواب الرحیم ہے بہت ہی خوبصورت ہے اگر ہم لوگ اس پر کام کریں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم لوگ جب اہلِ بیت علیہ السلام کے حرموں میں جاتے ہیں تو ایک شخص ہے جو رزق کی تلاش میں جا رہا ہے سٹرگل کر رہا ہے اور ان کو وسیلہ بنا رہا ہے جس طرح سے رسول اللہ کے پاس گناہوں کا وسیلہ کے لئے سورہ نساء کی آیت ہے اسی طرح سے کوئی وسیلہ بنا رہا ہے کہ پروردگار مجھے جو ہے اولاد دے دے اور یہ ذریعہ بہترین اولاد ہے یہ ایک نئے ساتھ ساتھ بیٹے دے 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 اور یہ ایک روٹی کا سوال ہوتا ہے تو پوری اونٹوں کی خیدار دے 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 یہ گھرانہ ہی ایسا ہے حقیقت میں اہل بیٹ علیہ السلام علیہ السلام علیہ نظام میں لا احسی ثناؤکم لا ابلغ من المدح کن حکم من الوصف قدرکم امکان ہی نہیں ہے کہ فضائل اہل بیٹ فضائل اہم معصومین علیہ السلام کا کوئی احسا کر سکے حقیقت یہی ہے تو دعائے بلکہ زیارتے جس طرح سے دعائے جوشن کبیر کیا کرتی ہے دعائے جوشن کبیر توحید کا درست دیتی ہے پس زیارت جامع کبیرہ امامت کا درست دیتی ہے امام کون ہوتا وہ وسیلہ کون ہوتا یہ درست دیتی ہے اس سبق دیتی ہے کہ کس طرح سے انس کو پکارا جائے کس طرح انس کا ہم کلام کیا جائے کلامکم نور وشروع زیارت یہ وہی جملے ہیں جملوں کی ابتداء جس کو سرکار رسالت وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد چھ مہینے تک جیسے کہ فقر راضی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ فاطمہ زیارت صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر سکس من تک جاتے رہے ہیں اسلام علیکم یا اہل بیت نبوہ نبوت کے اہل بیت ہمارا سلامت سلام یہ خاص خصوصیت ہے اور عدب توہیدی کے ساتھ اس لیے کہ کچھ جملے ایسے ہیں جہاں پہنچ کر انسان اگر تھوڑی معرفت نہ ہو تو کھسک جائے غلط راستے کو اختیار کر لیں یہ اہل بیت ہوا ہیں جو بتاتے ہیں ہم کون ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس آنا تو کس عدب کے ساتھ آنا کس اخلاق کے ساتھ آنا مورل ویلیوز کیا ہونا چاہیے اور ایتھکس کیا ہونا چاہیے ایٹیکیٹ کیا ہونا چاہیے تو یہ زیارت نامہ بہت ہی اچھا لفظ ہے مرام نامہ امامت فارسی میں مرام نامہ کہتے ہیں مینیفیسٹو آفی امامت امامت کو سمجھنا ہے تو یہ زیارت جامعہ کبھی کبھی بھی رہا پڑی ہے ایک وہ منزل آتی ہے جہاں پر یہ ٹکڑے پڑتے ہیں بے کم فتح اللہ و بے کم یختیمو بے کم ینزل الغیث اللہ اکبر یہاں پر اگر تھوڑی سی غفلت ہو جائے تو انسان کچھ اور کہہ دے بے کم فتح اللہ اللہ نے ابتداء آپ ہی سے کی ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے یونیورس کی ابتداء آپ سے کی ہے اور اختتام بھی آپ پر ہی ہوگا حتی بارش کے قطرے بھی جو گرتے ہیں آپ بھی کہ تو فائل سے گرتے ہیں اللہم اللہم صلی اللہ بارش کے قطرے بھی جو گرتے ہیں یہ آپ بھی گرتے ہیں اب اس کو سمجھنے کے لئے پھر قرآن جانا پڑے گا قرآن کو گھنگالنا پڑے گا فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَانِ اب رضا رہاں نے فوراں کہہ دیں گے یہ شرک کی بات کرنے ہیں بھئی خرآن سے پوچھئے فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَانِ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عامر کے مدبر ہیں یہ کیا مانے ہوئے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہے تدبیر امور الہی کرنا اِنَّمَا عَمْرُهِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُونَ اللَّهِ كِذَاتِ وَوَا ہے جب کبھی وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتے ہیں تو پروہ دکھا تو کن کہہ دے اللہ کا رہا ہے نا ہمیں کن کہنے کی اصول ہے پرنسپلز ہیں اس میں ایبولوشن ہے یہ دنیا یہ زمین فائی بلین یورز کی ہے ایسے ہی نہیں بنی ہے اس کی ایک تاریخ ہے مہٹر ایسے ہی ماں کے شکم میں نتوہ جاتا ہے نو مہینہ کی ضرورت ہے یا کم از کم چھ مہینوں کی ضرورت ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عمر پروردگار کے لئے بھی مدبرات ہیں مدبرات کے معنی کیا ہوئے مدبرات کے معنی تدبیر امور کرنے والے دوز ہو آرگنائزنگ دے عمر الہی وہ فرشتے ہیں جب فرشتوں کو مانتے ہو تو اللہ کے ان وسیلوں کو کیوں نہیں مانتے یہ بے کم فتح اللہ و بے کم اختیم اگر ہم لوجیکلی سسٹیمٹیکلی سمجھنا چاہیں تو ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں اگر آسابیت سے ہٹ کر سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بے کم فتح اللہ و بے کم اختیم مولا عمر حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاکم مدینہ کے سامنے ان لوگوں کے نام لینے سے بھی نفرت ہے مجھے اللہ نے ہم سے شروع کیا ہے ہم پر خدم کرے گا وہی جملے سے زیارت جامعہ کبیر آمیمہ میں حادی علیہ السلام فرما رہے ہیں خوبصورت زیارت جس میں یہ معرفت کی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اسی اہلِ بیٹ ٹی وی میں دو چار سال لگیں گے انشاءاللہ اگر خدا نے اللہ نے حیات رکھی تو شرح ہے سیارت جامعہ کبیرہ اردو میں ہونا چاہیے ایک تاریخی چیز ہو جائے گی اگر ہو جائے گی اللہ نے اجازت دی تو کریں انشاءاللہ ہم نے المہدی میں ہمارے مرکز میں شبہہ جمعہ شبہہ جمعہ نہیں بلکہ عیمِ معصومین کی شہادت و ولادت میں تین سال تک تقریب ہے مختصر سی شرح کی ہے کہ زیارت جمعہ کبیرہ بے کم یونسزلللغیس آبھی کی وجہ سے بارش کے قطرے گرتے ہیں آبھی کے ذریعے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آیت پڑھئے فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَنَ یہ اہلِ بیتِ الہمِ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو زیارتِ جامعہ کبیرہ توہی یہ پڑھان پڑھنے سے پہلے امام احادی کہتے ہیں کہ حرم نہیں داخل ہونے کے بعد ذریعے میں سلام سے پہلے کھڑے رہ کر کہ کہو سو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کیا درست دیا جا رہا ہے پہلے وہ پھر اس کے بعد ان کی عطا ہے ہم کہ انہیں رَبُّكَ يَخْلُقُ مَعِشَ وَإِخْطَار اللہ تعالی ہمیں اس ولادتِ باسعید سعادت باسعید کے تفائل میں ان اہلِ بیت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت انعیت فرمائے اور اس کا توہفہ ہمیں ظہورِ مولا کی صورت میں ملے اور ظاہرِ ظہورِ مولا تک پہنچنے کے لئے شہادت کا راستہ ہے اس کے لئے بھی تیار ہیں اور ہمارے اور آئند آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں ان بچوں کی ان ارگنائزرز کی یہ جو ٹی وی پرگرام سے لانے والے دنیا بھر میں خصوصاً اہلِ بیت ٹی وی ان تمام کی توفیقات میں ان جوانوں کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے ان کو ہمت دے تھکے نہیں ہیں لوگ انشاءاللہ ان کی کیا خدمت کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا مگر جو اللہ کی طرف سے جو انعیتیں ہیں